بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تو پوری دنیا میں اس وقت ایک وبا پھیر رکھی ہے وائرس جس کے مطلق ہم سب بھائی جانتے ہیں پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے چند ایک ہی ممالک ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں یہ پوری دنیا میں تیزی سے پھیر رہا ہے جن میں سر فرست بہت سے ممالک آ رہے ہیں جیسا کہ چائنہ ہے ایران ہے اور اٹلی ہے اور اس کے علاوہ یہ اب عرب امرات میں بھی پھیر رہا ہے تو ہم سعودی عرب کی بات کریں گے ادھر سعودی عرب میں یہ ویرس تیزی سے پھیر رہا تھا یا ہے اس کے مطلق بھائی میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں ہم سب بھائی جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں اسی وبا کے لے کر کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا شام سات بجے سے صبح چھ بجے تک جی تو اس کی جب یہ کنٹرول میں نہیں ہے میں آپ کو اس کے مطلق تفصیل سے بتاتا ہوں کتنے کیس ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں روز کتنے آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے لاگ ڈاؤن کا یعنی کہ کرفیو کا ٹائم بڑھا دیا چار گھنٹے پہلے کر دیا تین بجے سے صبح چھ بجے تک کر دیا جی ابھی لاگ ڈاؤن کا ٹائم آج پہلا دن ہے اس پر عمل درامد ہو رہا ہے تین بجے سے لے کر صبح چھ بجے تک جی میرے بھائی اور اس میں سرے فرس تین شہر ہی آتے ہیں جن میں ریاز اور مکہ اور مدینہ شریف یہ تین شہر ہیں جی ان میں سرے فرس ان تین شہروں میں سے نہ کوئی بھائی بھاہر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بھاہر سے آ سکتا ہے ابھی آ جاتے ہیں اس کی طرف کے ان یہ جو بھائی میں آپ کو پہلے جو بتا رہا ہوں یہ چوبیس مارچ کا ہے جی آپ دیکھ لیں چوبیس مارچ دو ہزار بیس کا یہ کیس ہے جی اس میں دو سو پانچ کیس ریکارڈ ہوئے اس دن تو سب سے سرے فرس تین میں اس میں تھا جی بیشا آٹھ کیس اور الباہہ بھارہ کیس ریاض انتر کے جدہ میں ایٹی ٹو یعنی کہ بیاسی کیس ریکارڈ ہوئے تھے جی اس دن جدہ جدہ میں تو دمام میں چھے تھے قطیف میں چھے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں بھائی ابا میں چھے تھے نجران میں چھے تھے مدینہ المنورہ میں ایک تھا اور زہران میں دو تھے خوبر میں دو تھے اور جزان میں تین تھے تو بھائی اس کے بعد میں آپ کو آپ کو دوسری طرف لے آتا ہوں یعنی کہ دوسرا دن میں آپ کو ڈیٹھ بھی ساتھ میں بتا دیتا ہوں پچیس طریق پچیس مارچ دو ہزار بیس کو جب یہ ان لوگوں نے لاکڈاؤن کیا تھا تو کیا تو پہلے تھا تیئیس کو تو چوبیس کے میں نے آپ کو کیس بتائے ابھی میں آپ کو پچیس کے بتا رہا ہوں لاکڈاؤن کے بعد کی صورتی حال پچیس والے دن ایک سو تیتیس کیس ریکارڈ ہوئے جی جن میں سر فرس ریاض تھا جی ترہ سی کیس کے ساتھ دمام دوسرے تیرہ جدہ دس مدینہ میں چھے مدینہ میں ایک دن پہلے ایک کیس ہے تو ایک دن بعد ہی مدینہ شریف میں چھے کیس ریکارڈ ہوئے جی پچیس طریقوں کتیف چھے خبر چھے نجران چار ابھا دو ارر دو دہران ایک اور جبیل میں ایک یہ تو میرے بائینی چین کی پوری تفصیل دکھوئے جی نو سو پورے ہو گئے تھے اس دن پچیس مارچ کو سعودی عرب میں جن میں سے ابھی میں آپ کو آج کی صورتحال دکھا دیتا ہوں بھائی آج یعنی کہ آپ جانتے ہیں جیسے کہ چھبیس طریقہ چھبیس طریق والے دن کی میں آپ کو صورتحال بتاتا ہوں جی تو میرے بھائی چھبیس طریق کی صورتحال آپ کے سامنے ہے جی سر فرسنے میں ریاضی رہا ہے چوتی کیس کے ساتھ بھائی یہ لاکڈاؤن کا کمال ہے جو یہ نیچے آ رہے ہیں میں اس کے مطلق آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں ریاض چوتی مکہ چھبیس مکہ المکرمہ میں چھبیس طریق کو بھائی یعنی کہ ٹوٹل ایک سو بارہ کیس ریکارڈ ہوئے ہیں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں لیکن مکہ میں چھبیس کیس ریکارڈ ہوئے ہیں اس دن طائف میں اٹھارہ طائف سے اٹھارہ کیس آئے اس دن اور جدہ سے تیرہ دمام میں کیونکہ جدہ میں کافی لگڈن کیا وہ کافی سختی کی ہوئے ہیں اس لئے کیس کم ہو رہے ہیں دمام میں چھے قطیف میں پانچ مدینہ میں تین کیس آئے ہیں مدینہ میں پہلے دن ایک تھا دوسرے دن چھے تھے تیسرے دن یہ تین ہو گئے ہیں خوبر میں دو تھے حفوف میں دو تھے دہران میں ایک تھا بریدہ میں ایک تھا خفیف میں ایک تھا تو ٹوٹل ان کی تداد سعودی عرب میں اس وقت آج کی طریق یعنی کہ چھبی مارچ آج کی طریق کے حساب سے ایک ہزار بارہ ہوگی ہے جی میرے بھائی جن میں آج تیتی سہتیاب ہوئے ہیں اور تین کی ڈیتھ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ آتا فرمائے آمی تو میرے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پوری دنیا کا لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑیں آج بھی مارچ تک سعودی عرب میں ایک ہزار بارہ کیس ہو گئے ہیں تیتی آج سہتیاب ہو گئے تھے تین کی آج بفات ہوئی ہے تو سہتیاب الحمدللہ زیادہ ہو رہے ہیں اور کافی بہتر ہو رہے ہیں تو میرے بھائی اس کا ایک ہی واحد حل ہے پوری دنیا میں ہم سب جانتے ہیں اس ٹائم کے وہ ہے لاکڈاؤن یعنی کہ گھروں میں مقیم سٹے ٹو ہوم سٹے ٹو سیف اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور بچ جائیں اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے سعودی عرب اس پر عمل درامت کر رہا ہے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جو ادھر میرے خارجی بھائی بنگلہ دیش ادھیا پاکستان سے ہیں کہ کرفیو نافذ کیا کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے پہلے اس کی کرفیو کا ٹائم تھا سات بجے سے صبح چھے بجے تک ابھی ان لوگوں نے بڑھا کر تین بجے سے صبح چھے بجے تک کر دیا ہے صرف مدینہ مکہ اور جریاز میں کیونکہ یہ تینوں شہر ان کے لئے حساس ہیں کہ ان میں سے اب یہ ہے کہ ان شہروں میں سے ناکو بھائی باہر جا سکتا ہے